بار الخلائق اتبعین قاسم الزبارین مقاطع دابر المحسنین السلام علی شرح انبیاء والمسلین حبیب الہ العالمین مولانا عمل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالقی کائنات نے انسانوں کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف دنیا میں آپ کو ایک طرح کے دو انسان نظر نہیں آئی ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے شکل و صورت میں بھی کافی فرق ہوتا ہے اور صلاحیتوں اور استعدادوں میں بھی فرق ہوتا ہے یہ اللہ کی خلقت کا شاکار انسان اور یہ بس نے تخلیق لی ہے کہ ان عربوں انسان خلق کیے جائیں اور ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے صلاحیتیں بھی مختلف ہیں کوئی ڈاکٹر بہترین بن سکتا ہے تو پھر ڈاکٹروں کے اندر بھی دردیاں مراتے رہے ہیں کوئی معلوم اچھا بن سکتا ہے کوئی انجینئر اچھا بن سکتا ہے کوئی کسان اچھا بن سکتا ہے بلاغر دندگی کے مختلف شوق میں ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں موجود ہیں اس علیاء پر ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے جو کہ انسانوں میں مختلف صلاحیتیں ہیں اللہ نے خلقیہ سے کیا ہے اور ہر انسان کو اسی وجہ سے ایک دوسرے کی ضرورت ہے مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے مجھے انجینئر کی ضرورت ہے مجھے کسان کی ضرورت ہے مجھے کپڑا بنانے والے کی ضرورت ہے مجھے کپڑا سی کے دینے والے کی ضرورت ہے پسکر انسان کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں لیں یہ مجبور ہے انسان ضرورت ہے انسان کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں لیں یہی سے معاشرہ اور سوسیٹی وجود میں آتے ہیں کہ جب انسان مجبور ہے کہ دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے رہیں رابطے میں رہیں تو یہاں سے جا وجود میں آتا ہے؟ معاشرہ ایک سوسیٹی وجود میں آتی ہے اب کوئی بھی سوسیٹی اور معاشرہ جس میں مختلف صلاحیتوں کے مالک مختلف سوچوں کے مالک لوگ رہتے ہوں وہاں پر جگڑے بھی ہو سکتے ہیں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں دشمنیاں بھی ہو سکتی ہیں نفرتیں بھی ہو سکتی ہیں محبتیں بھی ہو سکتی ہیں پازٹیپ نیگلیل چیزیں مختلف اس میں ہو سکتی ہیں پہلاتا اکٹے رہنے کے لیے ملکے رہنے کے لیے ایک کانون کی ضبرت ہے ایک ضابطے کی ضبرت ہے اور ایک سسٹم کی ضبرت ہے روپڑے کے محمد والے کو مکتا ہے تغیر قانون اور ضابطے کے انسانی معاشرہ بیلنسٹ نہیں رہ سکتا متوازن نہیں رہ سکتا متعادل نہیں رہ سکتا قانون کی ضبرت ہے سسٹم کی ضبرت ہے نظام کی ضبرت ہے اکٹے رہنے کے لیے انسان خلقی ایسے ہوا ہے اس کے اندر مختلف صحیحاتیں ہیں نیگٹیپ بھی ہیں اور پازٹیپ بھی ہیں اس سے پہلے کہ میں گفت کو آگے بڑھا ہوں ان بریکرز سے دو جملے سکھ لیں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے جو اس کے اندر صلاحیت استعداد باطنی وہ رشد کرتی ہے نا اسے کہتے ہیں کوئے شاہیت کونسی کوئا کوئے شاہیت جس سے اس میں اشتہا پیدا ہوتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے اس کو پیاس لگتی ہے یہ دودھ مانتا ہے یہ روتا ہے یہ گریہ کرتا ہے یہ بھوک مانتا ہے یہ کہ کوئے شاہیت یہاں سے رشد شروع کرتی ہے پہلا اس کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں بڑھتے بڑھتے آلے جاتی ہیں تہلی قوت ہے اسلام دنیا میں جو پہلے پیدا کرتی ہے اس کے بعد دوسری جو صلاحیت رشد کر دی ہے انسان کے اندر جب اس دنیا میں آتا ہے کوئے غزبیہ ہے یہ ناراض ہے دیکھیں بچہ شروع میں ناراض نہیں ہوتا تھوڑا سکتے رشد پیدا کرتا ہے تو پھر ناراض میں انہیں لگتا ہے اس کو تقریب پہنچا ہوتا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اسے غزبیہ ہے یہ رشد پیدا کرتی ہے تیسری طاقت جو انسان کے اندر رشد پیدا کرتی ہے ان کے بعد وہ اس کی کوئے آقلہ ہے اگر انسان کی کوئے غزبیہ کنٹرول نہ اس کی تربیت نہ کی جائے اگر اس میں افراد ہو جائے تو یہ ظالم مر جاتا ہے اگر اس میں تفرید ہو جائے تو یہ بزدر بن جاتا ہے سبحان اللہ افراد ہو تو ظالم ہے فرعون ہے یزید ہے نورود ہے شداد ہے چنگیز خان ہے قاتل ہے اور کمدور ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے افراد ہو جائے تفرید ہو جائے اس میں تو کیا ہو جاتا ہے یہ بزدر بن جاتا ہے اس کی تربیت کرنی جائے کوئے شابیہ بھی ایسی ہے اگر یہ افراد پیدا ہو جائے اس کے اندر تو نہ کسی کی ناموز اس سے محفوظ ہے نہ کسی کی غیرم اس سے محفوظ ہے اگر کوئے شابیہ پاک دامنی افت ختم ملاتی ہے یہ بھی حیاء ہو جائے اگر کوئے شابیہ اگر تفرید پیدا ہو جائے تو یہ رہبانی کی طرف جلا جاتا ہے منظمی ہو جاتا ہے ایسو لیٹ ہو جاتا ہے معاشر سے کن گرہ جاتا ہے اگر کوئے شابیہ نہ ہو خواہشات کا انسان میں ہو تو نہ زمین آباد ہو سکتی ہے نہ دھر آباد ہو سکتی ہے نہ فیملیز آباد ہو سکتی ہے چونکہ خواہشات ہی جب ختم ہو جائیں تو پھر یہ دنیا برمان ہو جائے ویدانہ ہو جائے نہ خوبصورت گھر بنیں گے نہ سڑکیں بنیں گی نہ پلم بنیں گے نہ زمین آباد ہو گی نہ دھر آباد ہو گے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لئے سوائیتیں موجود ہیں مطلب کوئے شابیہ پڑھتی رہے کوئے غضب غضب والی طاقت پڑھتی رہے اگر یہ غالب آدھے ہیں اکل کے اوپر اور اکل محکوم ہو جائے اور یہ حاکم ہو جائے تو یہ انسان معاشرے میں ان پیلس انسان بن جائے گا یہ معاشرے میں اندر تو بھائی پلمانی پیٹانے والے انسان بن جائے گا معاشرے کی صلاح کرنے والے انسان نہیں بن جائے گا تو بڑی محمد وآلہم اب ایسے نظام اور سسٹم کی لگت ہے جو ان انسانوں کی پنورش کرے ان کی تربیت کرے سسٹی کو منج کرے تاکہ یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ بن جائے ہیوانوں کا نہ بنے تاکہ معاشرے میں عدل و عصا ہو ظلم و صدم نہ ہو تاکہ معاشرے میں ہمدردی ہو برادری ہو بیچارہ ہو نفردے نہ ہو معاشرے میں امن ہو نہ امنی نہ ہو اس کے لئے سسٹم کی بھی ضرورت ہے اور اخراج کی بھی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جس ایسے سسٹم کو چلا ہے اب وہ پانستان میں رہے ہیں اور اس دنیا کے لئے دیکھے کیا ہے اس دنیا میں جو نظام بنایا جاتا ہے یہ عوام کے لئے نہیں بنایا جاتا ہے ایک اشرافیہ ہے ایک مافیہ ہے جو اپنے مفادات کے حصول کی خاطر وہ سسٹم بنا دی ہے اور انسانی معاشرے کا استحصال کر دی ہے چاہے وہ سمالی نظام ہو چاہے وہ معاشری نظام ہو چاہے وہ سیاسی نظام ہو چاہے وہ حقوقی نظام ہو حتی تعلیم و تربیر کا نظام فرصت طلب لوگ مفاد پرست لوگ دنیا پرست اپنی مرضی کا سسٹم دے رہی ہے جو ان کے پہلے میں معاشرے کے پہلے میں اور اور دنیا کو جو معاشی نظام دیا گیا تھا معاصر دنیا کے چلانے والوں نے کیپیٹلیزم معاشرے کو سرمایہ داری نظام کے دریئے بند گلی میں لے گئے ہیں اس معاشر نظام کے اندر معاشی مشیل کی قدر و قیمت زیادہ ہے اس سام سے اس سسٹم و نظام کے اندر سرمایہ دار زیادہ فیدہ اٹھاتا ہے اور وہ انسان جو عزیزم اکرم نعمت کرتا ہے اس کو بہت کم فیدہ ملتا ہے سرمایہ دار بھی سرمایہ بڑھتا جانا جاتا ہے اور پھر گیس بن جاتا ہے اور اس کو چلانے والے جب تر زین اور عقل اور شعور صلاحیتی استبار ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہوتی جگہ رہتے ہیں یہ دنیا کو دیا اور سرمایہ داری نظام معاشرے کو معاشری نظام کی حضورت تھی ایک اقتصادی نظام کی اقتصادی معاشرت کو حضورت تھی لیکن ایسا نظام دیا گیا جس نے اقتصادی معاشرے کا استخدال کیا دنیا کا جو سیاسی نظام دیا گیا ہے وہ بیت نہیں ہے جس سسٹم کے اندر مخادات کو ترقی حاصل ہو اصول کے اوپر بیلیوز کی اوپر اقتصاد کی اوپر وہ مخادر پرستوں کا سسٹم ہوتا ہے وہ دنیا پرستوں کے نظام ہوتا ہے یہ تاریخ ہے ایسی فیروس جو تجل آیا ہے فیراون ایسے ہی تھا کارون میں نظام ایسے ہی تھا فیراون کا سیاسی نظام کارون جمعشی نظام ایسی تھے یہ ہرے کسارے محرود کا نظام شدام کا نظام یہ سارے سسٹم ایسی تھے جنہوں نے نظامی معاشر کو خلاب بنایا تھا اس سوچ کے ترقی حاصل کو محکوم کرنا ہے انہیں اپنا خلاب بنایا ہے انہوں نے وہ دیکھ رہا ہے جو ہم چاہیے اور ویسے دیکھ رہے جیسے ہم چاہیں گے انہوں نے وہ سوچنا ہے جو ہم چاہیں گے اور ویسے سوچنا ہے جیسے ہم چاہیں گے ان کے وجود پر ان کے ذہن پر دواب پر عجل پر شعور پر ہماری حکومت ہوگی ہے خلاب بنایا ہے انہیں پاشرے کو استحصال کر رہے ہیں ان کے انہوں نے نفر میں پھلانی ہے اور ان کو اندر سے توڑ کے لگ لینا ہے ان سے ان کی خودی ان کی عزتِ نفس شید نہیں ہے ان کی کرامت کو انسانی کرامت کو چھید رہنا ہے یہ نظام ہے ان کو خوف مقتلع رکھنا ہے درا کے لکھنا ہے ڈر کی فضا میں تربیت بانے والے دور ڈر کی جہندر میں تربیت بانے والے دور بڑے قدامات نہیں کر سکتے اور ڈر کی جہندر میں دور یہ دنیا کے فیران اور نمرودوں کا نظام رہا ہے سوسینٹی کو نظام جائے اس کے مقابلے میں خدا نے انبیاء کے سسٹم کو چلایا ہے وہ آئے انبیاء آئے اولیاء آئے آئیم آئے ابراہیم آئے موسیٰ آئے جو ان کی فیرانیت کو چیلنج ہے جو ان کی اتنا مرودیت کے مقابلے میں سٹینڈ ہے جو معلوموں اور مظلوموں کو امید دلائے جو خوف کے زندان کو توڑ ڈالائے جو انہیں آزادی اور حریف سے انہیں آزاد پرینے اور پر آئے ہر زمانے میں اس اس کا جب آیا رہا ہے جن کو بھی ایک دوست آزا پیٹے کہہ رہے تھے کہ آردھ موسیٰ فیران کے لیے موسیٰ آوزہ حجیزید کے لیے حسین آوزہ دلو پڑھیں موسیٰ آوزہ حجیزید کے لیے اور یار ان کے پیروکار خوف کی فضا کو پوٹتے رہے اس ظلم کے لظام کو چیلنج کرتے رہے مظلوم اور محروموں کے حق کی آواز بلد کرتے رہے ظلم مٹانے کی مومن کو چلاتے رہے عدل کا پرچپ اٹھائے رہے جہالت اور جہلیت کے خاندے کی جدرد اور توشش کا تلاش کرتے رہے یہ تاریخ ہیں ایک طرف یہ لوگ جو تاریخیوں کے خدادر جو ظلمتوں کے خدادر جو ظلم کرنے والے جو ساری معاشرے تو دبائی اور بربادی انپسنی کی طرف لے کے جانے والے مفاق پرس دنیا پرس شاہد پرس اور دوسری طرف آلالی کا حریف جو پرچپ اٹھانے والے آدمی نسان جو پرچپ اٹھانے والے ایک طرف بے وفا ایک طرف بے حیاء افت و پاک دامنی کی جادر کو تار تار کرنے والے لانچی ایک طرف یہ لوگ اور ایک طرف وفا کو پرچپ اٹھانے والے افت و پاک دامنی اور شرق و حیاء کے علامت اللہ اور ایسان و فضا پرانی کی ترمیت کرنے والے عظیم لوگ دوف کے مطابلے میں یہ ہمیشہ سے سکھا جانے گا دنیا کے اندر اس میں عظیم قرآنی ہمارے صاحب نے اس سارے سفر میں انشاءاللہ اگر میں کروں گا اس سارے سفر میں تاریخ پچھنیت کے اندر جو عام قرین مورڈ ہے وہ ایک سٹھ ہجری روز آشور اور کربرا ہے شرم آخرہ اس کروں گے مکتب بند گیا کہتے ہیں حسین وارث آدم ہے انبیاء کا وارث ہے ان کی زحمتوں کا وارث ان کی محنتوں کا وارث ان کے راستے کا وارث کہتے ہیں شجر اسلام عام طرح سے دینا ان کی عبیاری پانی سے کی جاتی ہے اور شجر اسلام کی عبیاری خون سے کی جاتی ہے اور جو خون اس شجر اسلام کو کربرا میں ملا وہ اس کو عمر کر گیا ہے خون کربرا نے شجر اسلام کو سر سبز و شاداب کر دی ہے آخر درس کروں گا اس سلسلہ جو ٹکرہ ہو ہے انہم اکبال بھی بہت ستیزہ کام را ہے آدم سے تائم روز کیرام مستحوی سے شرارے بولا آج پاکستان میں پاکستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کامن ہے آئین ہے لیکن سے روضا جاتا ہے اسے پا مال کیا جاتا ہے ہمارے افصاد اگر سے بڑا راستے گاستے پڑھا ان کے لیکچر سنے باز جنہیں گفت ہوئے ان کی بولتے سنیے افصاد تکیجہ فلیکن تیسا سے رو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گاڑی جارتے ہو طرف کیلے ٹلائٹ کراس کریں تو اس بھی یہ آنکھیں چک کریں اس کا تمام چک کریں آخری اندہ ہے اس کا تمام خراب اس نے کانون کو اتنا گڑیا کیا اس نے کانون کو اتنا حقیر کیا اس نے کانون کو اتنا حقیر کیا اس نے کانون باہر کیا انبیاء آئیوں نے لگائی تھی کہ قانون حاکمو یزید اور یزیدی قانون پامار کے پر آلے تھے ہمارا اپنے وقت میں ان سے سامنا ہے جو بدائے اس نام سے جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ قانون کی قابل ہیں قانون کو پامار کے پر آلے ہیں آئین کو پامار کرنے والے قانون کو پامار کرنے والے تاریخ ہمیشہ سے احسے رہی مارا اپنے وقت میں مارا اپنے وقت میں جن کا قانون کا قانونیت ہے جو نے مارے ملک کو دباؤ پر بان کر دیا ہے ان کی ازمیلاری تھی کہ معاشرے کے افراد کے درمیان محبت ہو پہ جانا ہو روادالی ہو ہم دردی ہو اے ان سے لخیار رکھے انہوں نے معاشرے جبکہ نفرتوں کو پاڑا ہے انہوں نے نفر میں پھیلانے والوں پر پرستی کی اور سوسائیٹی کے طبقات کو ان دوسر سے دور کرنے کی کوشش کی تاکہ اب تکہ نفر میں جانچ کی انہوں نے نفر میں جانچ کی نفر میں جانچ کی تاکہ معاشرہ نفرتوں کی جانگوں پر جلتا رہی لوگوں کو تقسیم کرو نفرتوں میں محبت کرو نفرتوں پر دیوان کھائی کرو ان کے درمیان اے دوسرے سے نفرت کریں سوسائیٹی کی افراد پاکہ کھولو اگلا مطلب ان کو تقسیم کرنے نفرتوں کو ان کے درمیان پر دو اچھا حالان کی جانچ کیا کی کہ معاشرہ میں محبت ہو برابہ داری کو بھی جانا انہوں نے تقسیم شروع کروائی باکستان میں تاکہ ایک ٹولے کو پالا جو شیعہ کو بھی کافر رسولی کو بھی کافر ہاں ایک ہوتا ہے ایک ٹولہ میں پالا تاکہ نفرتے دیرے کفر کے خطرے دیئے کفر کی تحرین جانائیوں نے کافر ترادے دیگی اور کافر تینے دیگی شیعوں کو بھی علیہ سنت ہوئی مجھے خود پتائے کہ اس خود کے اندر سب سے بڑی افسری علیہ سنت ہے دوسری بڑی افسری اتھام ہے علیہ السنی اور پھر باقی پر کام ہے ریاض کی سر پر اس کے لئے یہ کام ہوا ان کو سپورٹ کیا گیا ان کے براکت بنائے گئے پھر تاکت بنایا گیا تاکہ وہ نفرتوں کی تربیج کریں معاشرے کے درمیان نفرتے پہر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر قانون کو پامال کیا گیا ملک قائن اور قانون کیا کہتا ہے کہ وہ قبرانوں کے ذریعے میں داری ہے کہ معاشرے کے اندر محبتوں کو رواج دیں رباداری کو امتردی کو بائی چالے کو رواج دیں انہوں نے نفرتے پہر رہی ہیں کفر کے فرد میں دیں کتابیں پھٹھی گی مجلے لکھیں گے تقلیلیں مزاہریں کفر کے لانے کفر کے لانے دوسرا دوسرا ایک بیزی مزاری کیا تھی سوسائٹی کے طور ہیرڈی ہو جس معاشرے کے لئے بادت نہ ہو ہیرڈی نہ ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ترقیلی کر سکتا آگے نہیں پڑ سکتا نفرتے والا معاشر آگے نہیں پڑ سکتا انہوں نے تکڑا کر سکتا تقسیم کرو شیعہ سنی کے نام پر قومیت کے نام پر علاقے کے نام پر تقسیم کرو یہ پنجابی یہ پدور یہ پتھان یہ زندی یہ مہاجر یہ تشمیری یہ کیلی تیم یہ ترسیموں ہو جا 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 ان کو ٹکڑوں میں بھار دو تاکہ یہ کمزور ہو جائے لو اور کمزور دے اور کمالان دا جگر اور کمزور اور کمالان دا جگر اپنی مرزیدہ پر کھیل کے لئے ہمیشہ کیا جائے تیسرا کا ان کے سمیدالی ہے کمالانوں کی کانونی آئی نیز جگہ جاری ہے کہ سوسائٹی میں آمن ہو لدوں کے جام اور مال کی افاظت بھی ہے ہماری سوسائٹی کے در کیا وہ معاشر ہیں اور کمالانوں نے ناملی بھیلائی کاتل باتے ارم کے کاتل باتے ہزاروں کی تعداد میں کاتل باتے ان کے ٹریننگ کین بنائے گے ان کے لشکر بنائے گے کاتل پالے گے انسانیت کے کاتل عمل کے کاتل انہوں نے کاتل دیا 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 اس مل کے اندر حملے ٹارگٹ کے لیے خود کچھ حملے بیبنوں کا کتل گھار ہو جا رہے گائیں بچے مار رکھ آئیں سکولوں کو مموز بڑھایا جائیں بازاروں میں حملے کیے جائیں مساجد پر حملے ہو مزاروں پر حملے ہو اس مل کے ادر نام نہیں یہ کو مرادوں نے کیا ہے انہوں نے کاتل پا رہے ہیں انہوں نے کو ٹریننگ دیئے انہوں نے کے لشکر کلائے ہیں ہرے دیازدی داروں نے انلام کیا اس وطن کیا اس مامر وطن کو دمہ ہو گیا وہی مرادوں کے سرسل ہے وہی مرادوں کے سرسل ہے وہی دنیا پاس ہے سارے سارے ان کے تردوئی آج دو ور خواہش آتے ہیں سم مراد یہ مراد مال مل 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 یہ مراد تاندر بار مل کم زور سم کبار آدھ 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 سب سر رہو پہلے تردی جو ویٹم بنے زم ان کے اندر پہلے کسی ہوتے ہم توڑا ویٹم ہم نشانے مر آدھ تھے اور اس کے ساتھ آدھ ہم آدھ رسول نم بیت کئی آدھ سہی ہیں ہمارے قبرستان بھار گئے خیل سے مجھے یاد ہمیں کوئٹے دیا لگتا تھا چھوٹا سا کرتا لگتا بڑھ 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 سب سے زیادہ پہلے 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 نشانے ہم نشانے بڑھ 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 سوئیے اب ہم وہ پہلی دیوار ہیں ان کے راستے کے رکابت ہیں اگر یہ دیوار گھر جاتی تو باقیوں کو کنٹرول کرنا ہم آسان ہم پاکستان کے دفاع کی نیچر فرنٹ لائن ہیں ہم اچھاتے تھے ہمیں دراب ہمیں ایسو لیل کرنے سوسائٹی کے در منفور بنانے اچھاتے تھے ہم گھروں کے اندر بند ہو جائیں ہماری داداری ہماری مجالس ہم بند ہو دیکھ رہو چار دوالی کے در پھر اگلے چار دوالی میں بھی رہیں آزاد آریس میں محبور کریں کربلا ہماری اصل طاقت ہے کربلا اصل طاقت ہے کربلا آسان ہے کربلا جیسے فضا کاری اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آتی اس کی نصار کرے نہیں ہم ڈر جائیں کو زدہ ہو جائیں منفور کر لے جائیں تنہا ہو جائیں ہمارے ساتھ لوگ سلام نہ کریں ہمیں نفرت کیلے کو سے دیکھا جائیں ہم ہم رکاوٹ تھے پہلے ہم در ہمارے سامنے رکاوٹ کہتی خوف ہم ڈر اللہ تعالیٰ کسی بھی کون کو اتحان نے ڈالتا ہے تو کبھی بھی ایسا اتحان کسی کون کے لئے لے گیا تھا جس اتحان پر وہ مغالب نہ سکتی کبھی اتحان کلا کسی کون پر نہیں ڈالتا جو اتحان کا وزر اٹھانے کس کون میں صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے جنوب لبنان کے لوگوں اس وائل کے امتحان میں ڈالا ایڈی ٹو میں قبضہ کیا تھا اس امتحان میں نکلے طاقت وار جمال بار کے سامنے اگر وہ امتحان نہ آتا تو کبھی بھی اس طرح سے طاقت وار ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم نے مقابلہ کر رہے ہیں ہم نے خوف کا مقابلہ کر رہے ہیں شہادت دیرے ہیں شہادت سے درنا نہیں ان کو سسائیٹی میں در حال رہا جو وہ چاہتے وہ نہیں بلکہ براغ خون کو ہمیں پہنچانا چاہتے ہمارے سامنے دو رستے ایک پڑھ دیر محمد دو رستے ایک اسلام رہے ہیں اور لڑھ ہم نے اس کو نہ مناسب سنگیا گوز سنگیر دوسرا راستائیت ہے کہ اپنی مظلومیت کو طاقت میں دردیل کریں اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلیں کیسے عوامی کے دردیل اپنی مظلومیت کو طاقت مدل پیدا مفتا خیان لکھتے جلدی دشتگرد ہی کلیر ہوتے ایلی کلیر اکیویٹیز میں آتے اور کہتے کہ اگر دوسرے کار در سالے میں تو شیعہ بھی دشتگرد کرتے ہمیں بھی انہیں کے ساتھ رکھا جاتا اگر وہ دشتگرد کرتے یہ بھی رہ رہے نہیں یہاں پر پر سی وار ہو رہی ہے اور اندرونی آمطور پر رڑی ہو رہی ہے اور یہ بھی اگر وہ مار دی یہ بھی دی دی جیسے پویٹ میں وہاں سارے کہتے تھے اگر وہ مار دیں تم بھی مار کو اور مار سارے کر گورن ریزر تم بھی مار دوسرا راستہ عوانی جدوجود کا راستہ اپنے مظلومیت کو طاقت میں بدلنا عوانی جدوجود میں لئے یہ ہم نے سیکھا ہے ثانی ازارہ مظلومیت کو طاقت میں بدلنا ہے ازاداری مظلومیت کو طاقت میں بدلنے کا نام مجلس ازاداری کو طاقت مظلومیت کو طاقت بدلنے کا نام ہے جنوب سے ازادار گھروں سے بائی نکلنا پرچم مظلومیت کو طاقت بدلنا ہے گلی گلی پوچا پوچا شہر شہر ہاتھوں پرچم وفا لے کر لبیگ یا حسین کہہ کر محب کر جو لگ اللہ یہ مظلومیت محب پوچا ایسے نہیں تھا کربلا میں سانی زہر سلام اللہ نے سکھ لیا ہے رسول کی بیگی نے سکھ لیا ہے حسین سلام کے پسمان دگا نے سکھ لیا ہے کہ کیسے مظلومیت کو تاکر کو بدل جاتا ہے کیسے مظلومیت کو تاکر کو بدل جاتا ہے اپنی مظلومیت کو شفاق رکھنا اس پر کوئی تعالی دینا کسی بھی دا میری شاہد دین سکھا لگ بیوی نے اپنی مظلومیت کو تاکر میں درباروں میں اور پھر یہ سلسلہ چل آج تک جاری آج کا چل سو سال سے حسینیت یزیدیت کے تعاقب میں اس کے تعاقب میں شہزادی سے سکھا ہم گھروں سے بیر رکھے ہم نے تھیم نے دی ہم نے اتجاج کی ماری طاقت بڑی سے ہم اسنا اٹھا کر کوئیٹا کے فیراؤن بلدستان کے فیراؤن اسنا اسنا علی سالی کی گھومت نہیں گھلا سکتے تھے ہم پانچ دن در دن میں گھر اس کی گھومت بھی نہیں ہے حکومت طاقت سے گھلا کر دی ہے کھ ملونی سے نہیں گھلا کر سبحان یہ کچھت سفر ہے سبر آزمان سفر ہے مشکل سفر ہے تو میں بریکس کر تو اپنے دفاع ہریں فرض ہے لازم ہے مسجد کی ممبرگا کی مزار کی ملی اس کی افاظت کر دفاع ہریں کی ذمہ دانی ہے یہ بہت بیس نہیں ہم نے مسلمیت بتا ہم نے خوف کو کہ زندان کو توڑا ہم نے ہم نے در کو مارا خوف کو مارا اور خوف کے زندان کو توڑنا بھی ہم نے رسول کی بیپی سے سکھا ہے اس شہزادی سے سکھا ہے اس کربلہ کی پیغمبر سے سکھا ہے کربلہ کے شہیدوں کے خون کی وارث شہزادی سے سکھا ہے کربلہ کی شہید دل شہزادی سے کہا کہ خوف کو کیسے مارا جاتا ہے ہم سڑکوں پر نکلے ہم بطاروں میں نکلے ہم شہروں میں نکلے ہم دنوں کو رہن کو نکلے ہم نے خوف کو مارا ہے ہم درے نہیں دشمن یہ خمج تھا ہم ان پر حمل کریں گے مارے جب یہ در دی باقی کو در ہم آسان ہے پیان دفاع کی پہلی لائی حضر ہم نے دو داری فتح کر نہیں پھر باقی فتح کر آسان ہم ہم نے خوف کو مارا ہم دھرے نہیں ہم نے چود اپنے جنازے پر در دی اتجازات کی اگر ہم ارمور پیاد میڈیا نے اس طرح سے جگہ دی جنازے لے جنازے پیٹھے تو پورا میڈیا جس کو بھیان کر دا ہمیں بھیان کر دا ہماری کبر دی تھا سی سی ہمارے ساتھ تھی تھی یہ نہیں لوگ ہمارے ساتھ تھے لوگوں کے دل ہمارے ساتھ تھے ہم نے اپنی مظلومیت کو پوری دنیا میں ہم پاکستان بچانے کی جن لڑھ رہے ہیں ہم وطن کے بابفا بیٹھے ہیں اس وطن کے دہلت من بیٹھے ہیں میں کہہ دے ہوں اے مادر وطن دوا رہنا ہم نے کبھی تیرے کسی دشمن سے دوستی لگی تیرے کسی دشمن سے لگا نہیں جو رہا ہم نے آئیدہ چلی وہ کام کیا ہی کسی بادر وطن کو دوستان پوچھے ہم باوہا ہیں اور ہم نے وفا کا رزق وفا کا رزق عبدالفضل عباس کے آستانے سے جائے گئے ہم نے وفا اسی وفا کے پروردگار سے وفا ہو لیا ہے مارا آقا مولا بیفضل عباس ہے وہ وفا ہیں ہم باوہا ہیں اپنے وطن کے ساتھ بھی اور وطن کے ہر غیرت من بیٹے کے ساتھ ہر مظلوم پاکستانی کے ساتھ باوہا ہیں اسی کو نہیں جائے پاکستان ہے جب لاہور میں بنا وقرال پر حملہ ہوا مظلوم مظلوم پر حملہ ہوا ریاستی تشتگردی ہوئی ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بہادر کی طرح اور وفا کی وں کھڑے ہوئے ہوئے شک ہم نے شک کے مہون میں پرورش نہیں پائی ہم نے حصے نفرت پھلانے والوں کو تنہا دیا ہے ہم نے انہوں نے رسوہا دیا ہے ہم نے ان کو تنہا دیا ہے ہم نے بفا دیا ہے اپنے سنت پر یہاں بفا دیا ہے انہوں نے کہا ہے دھا آپ کا پسینہ دے لیے ہم پہنے ہمارا ہوں گے اور ہم آگے تھے پیچھے نہیں آگے انشاءاللہ خون کی آخری کب ترے تک ان کے ساتھ ہوں گے ہم نے جو عہد وفا داتا ہے ہم نے اسے پیچھے نہیں رہنے گے ہم نے وفا اب الفضل عباس سے سکھی ہم نے عوامی جتو جوت کے ذریعے حالان کا مقابلہ کرنا ہے انتفاق طوفانوں کا رخ موڑنا ہے عوامی تاتل کے ذریعے اس پر ہمارے ایمان اور باہر ہے آپ کے قریب میں سے انقلاب کے ساتھ گئے تھے ممکمینی اسلحہ اٹھا کر انقلاب نہیں رہا تھا عوامی جتو جوت کے ذریعے انقلاب رہا تھا نوٹے ہیں مظلومی اٹھا کر رہے تھے اس وراثنے کو لے لیے چلے آج کہاں ہوتے ہیں جب شکار پر کا واقعہ ہوا ایک وہ وقت تھا مجھے یاد ہے سینکروں کو شہید اور ظلمی ہوتے تھے اور میڈیا میں چھوٹی سی کمرجزی کی بھی ختم ملیتی سی شکار پر میں یہ وقت ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ پورے سن مہتار ہوگی تو پورا سن بات ہوتا ہے کبھی پہلے ایسے ہوتا تھا یہ کہ آپ نے عوامی جتو جو شروع کی ہے ایک لیگل ہے سیولائز ہے کارنونی ہے اس کی مجھتی بیسی ہے لہذا لوگ سات دنے میں اس کی مجھتی بیسی جائیں گے ایسے ہی ہے نا سیولائی ساتھ دے گی دوسری جو آنے ساتھ دے گی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور وہ دشمن جو آپ کو تنہا کرنا چاہتا تھا وہ تنہا ہوگا آپ نے اردال کے علاقے آپ پورے سن میں اردال کی پورے سن میں لکھا جی سمیت پھر اس کے بعد آپ نے ریمیٹم دیا کہ اپریشن ہونا چاہیے جمعہ کو پھر اردال کی پھر اردال کی پھر جب آپ لان مہارٹ کے لیے نکلے پانچ سو بیاسی کلویٹر کا کتنا پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے ہوا ہے شہیدوں کی بیوائیں مائے بہنے بیٹیاں بچے نکلے پوری سوسائٹی میں ساتھیاں ہندو مسیحی مسلمان غیر مسلمان سیاسی جمعتیں ہاں کوئی حمایت میں آیا ایک خاتون تھی جب وہ منی کافلہ لے کے پہنچے لگ کرایچی باعتی حسین کبرستان کے باعت تو وہاں کرایچی کے شہدہ کی فیملیز نے ان شہدہ کی فیملیز کا استقبال کیا وہاں پر کبرستان میں پھر بجلے گئے استاد سبتے جاندر کی کبر میں کھڑ ہوگے وہاں گفت ہوگی تو ایک شہید کی بیوہ نے مختبو کی اور کہا کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں دو شہید بیٹوں کی ماں ہوں اور ایک شہید بھائی کی بہن ہوں میں بھی بیوہ ہوں میرے بھائی کی بیوی بیوہ ہے اور میری دو بھو میں بھی بیوہ ہے جب یہ کافلہ کہنے لگی چلا شگار بھو سے اس بیوی کے ذریعے میں تھا کہ پورا شہید ساتھ ہے جب اسائید بھی نہیں تھے اتنی گاڑی ہی بھی جارتی لے کے چلا جاتا تو چاند ساتھ ہوں تھے جب پاکلا چلا تو کہنے لگی کہ میں نے توصل کیا جناب زینب کو برا سے اور کہا بیوی مارے کافلے میں لوگ تھوڑے ہیں نا آپ اپنے بائی کی گربت کا واسطہ میرے بائیوں کے دل میں ڈال دینا لی بھی وہ گھروں سے پہنے گئے کہتے ہیں جب آپ سکر مجھے تو ہزاروں دو تھے اور ساری سار تھے میں نے کہا لی بھی تیرا شکریہ دو دن میرے بائیوں کے دل میں ڈالا اور میرے بھائی گھروں سے پہنے گئے میرا آنسلہ پڑھتا میری عمت پڑھتا ہر شہر ہر شہر ہر علاقے میں یہ مظلمیت کو طاقت بلگا ہے اور لوگوں کو سکھایا جا رہا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے اتنا ہے دھرنا نہیں ہے تھکنا بھی نہیں ہے یہ دلانی جنرائی ہے دلانی جنگ ہے اس میں جو تھک جائے گا وہ ہاں جائے گا تھکنا نہیں ہے عمت نہیں آتی سابر کرنا ہے استقامت کرنی ہے مقامت کرنی ہے پانچ سو دیانسی کلومیٹر لاکھوں لوگ راستے میں سڑکو پانے کے لیے استقباس کیے انہوں نے آپ کی طاقت بڑی آپ کی طاقت میں زہر ہوا دشمت میں سوا ہوا تمام کے تمام لوگوں کے دل مظلوموں کے ساتھ تھے شہیدوں کے رائسوں کے ساتھ تھے ہم نے اس طرح دل کو پڑھایا جناس طرح آگیا ہوا ہم نو دن پانی مینٹ کے بارے پیٹھے اس وقت تجربہ نہیں تھے میری سوٹر یہی اپنی ارائی تھی کہ ہم آج جمعہ پانی مینٹ کے سامنے جمعہ پڑھیں گے ہر روز یہاں بیٹھے رہے گے اور ہم یہی سے رخ موڑیں گے اس ظلم کے نظام کا اور ان دفاعوں سے رخ موڑیں گے لیکن اس وقت ہمارے دوستوں میں اتنی سمجھے میں کہہ سکتا ہوں اتنی شہد شعور و بزیروں تو پیلانی نہیں تھی کہ نو دن کے بعد جمعہ پڑھ گے حکومت میں ٹھوکے جیسا کہ مائیڈا کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اور ہمارا وہ ترنا ہکم ہوا نہیں تو پاکستان کی تاریخ ہم سالوں کو بیٹھنے کے لیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے ہم کوئی تنے ٹرینڈ ہو نہیں ہے اتنے تجربت آنے ہو نہیں ہے ہم نے خود سیکھا ہے ہم اب سیکھ چکی ہیں کیوں گمارات کیسے دھوکے دیتے ہیں کیسے فران کرتے ہیں کیسے دوائے کرتے ہیں ہم پر سائن کرنے ہیں اور ان کو پھر اپنے پاؤں تلے روڈ آتے ہیں یہ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے یہ کسی ذاتے کے بابا ہو رہی ہے انہیں اپنی کسی عزت و شرف کا احساس نہیں ہے یہ جانتی مرد جب زبان سے بات کرتا ہے کسی کو زبان دیتا ہے پھر اس پر سامت قلب لیتا ہے یہ تو اور جو بھی میں وردی نہیں ہے شریف اور جو بھی میں کیا گذر جمع وردی ہے جنہی نہیں ہے ہم نے پیچا لیے لوگوں اور ان گھٹیا پس بے شعور لاکھ چی دنیا پرست وہ کمرانوں نے کبزہ کیا ہوا ہے ہمارے واقعوں پر ان ذات کو اور گھٹروں کے واقعے ہیں ان قلب لوگوں کے واقعے ہیں وہ جو دو خواتین مردوں کے باہر والے گئی میں سے ایک ہامرہ بھی بھی تھی اس کے بیٹ میں بچا تھا انہیں خود کو دانت کر رہا ہوا ہے یہ بتاکے تو روپто نہیں جب یہ فائنیکم ترے کے ساتھ بیرے پہنچے یہ دونوں خواتین مشکل میں انسان کے اپنے سے بہتیا ہے جو جو تھے یا علی یا حسین وہ کہتے ہیں اگر جانبی پکڑا پکڑ پکڑیں کھلائیں اور کہہ بنا پر علی کو بنا پر حسین اور پھر اس کے مو میں دونی یہ پولیس یہ بنجاب کا ابن زہاد ہے قاتل ہے قاتل اور ہم یہ درنے والے نہیں ہیں ہمیں نہ اگر ٹوکوں سے ٹکڑے ٹکڑے ٹیمہ ٹیمہ کر دیا جائے نا ہمیں انسانوں سے درنے والے نہیں ہیں ہمیں پتہ یہ بسلل ہیں اگر یہ بہتر ہوتا ہے کبھی سارے پر کاتلہ بندے پر رہے عورتوں کے موں میں کھو لیا یہ ایسی پولیس انہوں نے کارے دارا دعا دیا ہے اگر ہم نہ اٹھے ان کے مقابلے میں گروں میں کسی اور اٹھوں کو مارے گئے اور مانتے ہیں بھی نہیں پا ان کا راستہ ہو رہا ہے کفانی چادت میں رہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اصلا ہوتا ہے ہم بھی تشکر پر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کرے گے ہم نے کربلا وانوں سے صبر سیکھا ہے استقامت اور مقابل سیکھی ہے ہم ایسے نہیں ہیں جو جس بعد میں آ کر دشمن کے منصوبے کے منابت عمل کرے ہیں ہمیں شکست دے گئے انشاءاللہ ہمارے پاس یہ راستہ تھا شہیدوں کو مظلوموں کے خون کو ان کی مظلومیت کو پاکر اس راستے میں ہم نے قربانیاں پہ دی پھر میں لیکن میں کہتا ہوں اپنا دفاع اپنی جان کا دفاع لاحظے میں کہاں جازت ہے لیکن کہ آپ کو انحملہ کر لے آپ کو انحملہ کر لے آپ کو قابلہ کر لے نہ مارے کر اپنی مسجد کی حفاظت کرو اپنی باموالہ کی حفاظت کرو اپنی مزار کی حفاظت کرو اپنی جلوس کی حفاظت کرو یہ ایک بسٹی میں ڈیوائن کر بھی پڑے گی اپنے تمام کے تمام اجتماعات کی حفاظتر سیگورٹی تاکہ ہمارا نقصان کم سے کم ہوگی شردہ یہ کریں اس راستے میں مشکلات سکتی ہیں عوام کتنی بیتہر ہوگئی اتنی مریتان پڑے گئی جتنا عوام میتان میں آئے گئی اتنی مریتان خط بڑھتے ہیں میں دوستوں سے کہتا رہا تھا کہ ہم کام کریں کام کریں اگر ہم اتنی پیاری کر لیں کہ ہم چالیس دن ہم نے گھروں سے باہر بیٹھنے کا عظم دیکھر ہم بیٹھتے ہیں چالیس دن کہا اپنے گھروں سے باہر بیٹھتے ہیں ہر ہی اپنے گھروں سے باہر بیٹھتے ہیں آپ یقین کر رہے ہیں ہم اس قومت کی کمر پوڑ سکتے ہیں میں جان نہیں اگر ایر شاہر میں بیٹھے باقی ساہر سارے کھلے لے گا اس کے لئے ہمیں مظلوموں کو ساتھ پیارا اور مظلوموں کو کٹھا ہوں ہمارے علیہ السلام بھائی مظلوم ہیں وہ بھی انتفیٹ ہیں ان کے بھی حملے ہوتے ہیں ان کے بھی شئیر ہیں شیعہ اور سنی نیچرل علائنی پاکستان کیا ہیں نیچرل علائنی ایک دوسرے کے اکٹھے ہوں گے دونوں کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے جو تکفیری طولہ ہے وہ بہت چھوٹی سی اقلیت رہی جاتا ہے اور اس حوالے سے ہم نے اکٹھے ہو کر پشمن کو شکست دیئے جب دو سال پہلے ایک سال دیٹھ سال پہلے پھنڈی بھارن کا واقعہ ہوگا تکفیری طولہ سارا مل کے مرے مقابلے میں آتے ہیں ایسی تھا ہمارے ساتھ کون کھڑے ہوئے سالدہ حمدرزا اور پاکستان عوامی تحلی کے ٹاپٹر ساتھ کے ساتھ ہم مل کر رہے ہیں ان کو اڈی آئی شروع کے باتے کے بعد جو کچھ چاہتے تھے وہ نہیں کرنے دیا ہم نے شکست دی سالدہ حمدرزا تھا بھی ہم دوسر فارم سننی ہے یہ تو سننی نہیں ہے ان کا اپنا نام ملی ہے یہ تو ایسے لوگ کے لئے کہ آپ نے نام ہی نہیں ملتا ہوں یا پھر نام سے کیوں نہیں سامنے آتے ہیں شیعہ سننی جنیٹی بہت عام ہے اس جدعجورت کے اندر جہاں مطاعمت کریں استقامت کریں عوانی جدعجورت کریں شیعہ سننی کا چٹھا ہونا بہت عام ہے اس کے لئے کچھ ایسے کام جو کرنے والے ہیں کچھ ایسے کام جو نہیں کرنے والے ہیں جو نہیں کرنے والے ہیں ہمارا جو ممبر ہے اس کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے دشمن پھیڑا ہو رہا کر شیعہ سننی پر دوسر سے دور کریں جو آدمی ایسا کام کر رہا ہے وہ دشمنوں کی خرمنتہ رہا ہے وہ دشمن دے رہا ہے وہ فیضہ بن جا رہا ہے یہ نہیں ہونے دینا ہے اس کا لاثہ رکھنا ہے بعض دشمن دے لو یناتان اللہ مطلقیانتوں کی نام دے وہ وہ دشمن تو خیضہ بن جا رہا ہے ایک تو ایلت شیعوں کے اندر خود اختلاف نہیں پھرانا چاہیے اس ویمبر سے محبت اور بادت کی تبیش درنی چاہیے شیعہ سننی شیورٹی محبت اور بادت کی تبیش درنی چاہیے آپ نہیں تھے جب ہم مارڈل کاؤن میں تھے شیعہ علیہ سنت کٹھے تھے بعد سریعت علیہ سنت کی تھی اس مارڈے کاؤن میں تھا جب اجترا تھا وہاں نارا کیا لگتا تھا لبیر کیا حسین 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 اور وہاں کی کیا حسین لبیر کیا حسین لبیر کیا حسین اور ترانہ کیا پڑھے تھی ہم فاطمہ کی باتی ہیں ہم انقلابزادی ہیں ہم نے اس بشیرینی کو دیکھا ہے اس سال جس شنید ملادن نبی پاکستان نے منایا گیا ایک کٹھے ہو کر اس کا اپنی ازگیشت رسولت تھی اور خوبصورتی روزن تھا ہم نے کٹھے رہے ہیں ہم پاکستان بناتے ہیں وقت ایک کٹھے تھے ہم نے کٹھے رہے ہیں اور تاکھت رہا بنانا ہے بارنا اور ان کے اپنے نشیسیدیوں کے آگے بند باننا ہے ان یعنیدیوں کو ویسی بند کرنا ہے جیسے یاجوج اور ماجوج کو بند گیا گیا ہے اس دکھ جانا یہ سننی شروع کی بہت بری ہے نمبر ایک نمبر دو ہم وہ شخص جو تکفیلیوں کے مخالق ہے وہ بھی ملک ہوگا ہے دشمن کا نشمن کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دو جس جس سے تکفیلیوں کے سرپرستوں کو نقصال پہنچتا ہے وہ ہمارا دوست ہے مسئلہ دور پڑے گا ہمارا دوست ہے پہلے گا ہمارا دوست ہے جس سے بھی تکفیلیوں کے سرپرستوں کو نقصال پہنچتا ہے وہ ہمارا بھی وہ بھی ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہی بند ہے جو دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے دوست ہوتا ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے پھر مظلوم ہندووں کو ساتھ بدانا ہے پاکستانی ہے مسیحی عسیٰیوں کو ساتھ بدانا ہے پاکستانی ہے جو بھی مظلوم میں ساتھ بدانا ہے اور ایک مضبوط اور طاقتور فرانگ بدانا ہے ان کے مقابلے میں ان کے شکرد نہیں ہے ہم اس سوچ کے دہت مدان میں اترہے ہیں اس سوچ کے دہت یہ آج سے نہیں شروع ہو یہ بہت پہلے سے شروع ہے شہید قائد اسی راستے کا شہید ہے اسی راستے کا شہید ہے وہ بہتت کے راستے کا شہید ہے وہ بطن کی عزت اور وقار کے راستے کا شہید ہے وہ مسلمانوں کی جردی کے راستے کا شہید ہے وہ ظلم بٹانے کی تحرین کا شہید ہے وہ عدم کے نفاذ کی تحرین کا شہید ہے وہ معاشرے کو با وفاق باہیاں پاندابن شریف قریب عزت والا قرامت والا خیر والا حمیت والا بنانے والا تھا اس راستے کا شہید ہے شہید قائدت راستے کا شہید ہے شہید ڈاکٹر نقوی اسی راستے کا شہید ہے اسی راستے کا بیالی قائد شہید کی بیالی سال کی عمر میں شہید اور ڈاکٹر نقوی کی تقریباً اسی ہو پڑھنا شہید پاکستان کی سرزمین میں مکتبِ تشہیہوں کے اندر جو مرکتی رون پر کرنے والوں کی اکثریت ہے اس وقت جو اس تکفیلیت اور یدیدیت اور فرعانیت کے مقابلے میں میدان پر ہوئے ہیں ان کی اکثریت یا شہید قائد کی تقریباً چھلا ہے یا شہید ڈاکٹر نقوی کی تقریباً چھلا ہے یہ مقتبِ شہادت پر پر اول کا خیل ہمارا مقتبی مقتبِ شہادت ہے ہمارے بارہ میں سے پیارا امام شہید ہے ہمارا پہلا امام تریسٹ سال کی عمر میں شہید ہے ہمارا امام پچیس سال کی عمر میں شہید ہے اٹھائیس سال کی عمر میں شہید ہے مقتبِ شیمہ کیا بچہ بھی گھر میں شہید نہیں ہے میدان میں شہید ہے میدان میں شہید ہے باپ کے ہاتھوں پر شہید ہے ہم اس مقتب میں ماننے والے ہیں جس مقتب نے شہادت کو طاقت میں لگا شہادت کی طاقت دنیا کو دکھتائی کہ شہادت کا ملوری کا نام نہیں ہے طاقت کا نام ہے کربلا مقتبِ شہادت ہے مدرسہ شہادت ہے کربلا میں جو شہید کی ہے وہ محلی میں شہادت ہے حاظرین دہلے والے کربلا کے شہید میں شہید میں مسائل نہیں پڑھنا جاتا کاسم ہے تیرہ سال کا ہے کتے سال کا ہے تیرہ سال کا کم بس کربی شہید کے لشکل کی تعداد لکھی گی ہے تاریخی قطب میں وہ تیس سے چالیس ہزار ہے کاسم جب ان سے لڑنے کے لئے بھی گزا اس کے پاؤں رکابوں کا بھی موجھتے تھے اس کے بدل پر زرہ نہیں تھی سر پر لوئے کا خود نہیں تھا ہاتھ میں تلوار تھی گوڑے پر سوار سوچیں کبھی آپ نے دیکھا ہے تیرہ سال کا بھوکا اور دین ان کا پیاسا بچہ اکیلے چانیس ہدا پر حملہ دے یہ حسنہ کبھی دیکھا ہے کسی نے یہ حکمت کسی نے دیکھی ہے یہ اتار اور فدہ کاری کسی نے دیکھی ہے اور اس نے سب سے پہلے یزیر کے لشکر کے پنچمدار پر حملہ کیا اس کی غیرت گوارہ بھی کرتی تھی کہ اس کے امام کے ساتھ نے یزیر کا بچہ بلت ہو یہ کرنایا یہ کمتب شہادت جو شہادت کو شہر سے بھی دیتا بھی کھنیتا ہے آردھانہ شہادت آدھانہ شہادت پوری بزیرت و شعور و آلہی کے ساتھ شہادت تھا کب ہے ہماری شہید کائے پاکستان کی سندھمیر پر شہادت کے بدعصے کو افتاد تھا وہ معذر تھا وہ گربلا سے نجب سے گربلا ہے وہ آلہ سی کلومیٹر ہے ہر شبہ جمعہ کو وہ نجب سے گربلا تعدل جایا کرتا تھا اور دشوان دوالہ اخصو سے جاتا تھا آلہ اخصو سے بھی دی جاتا تھا و عاشق تھا گربلا تھا و عاشق تھا برچل حسین تھا اپنے آقا اور رولہ حسین تھا و عاشق شہادت تھا پاکستان کی سرزمیر پر کربلا کے مکتب شہادت کا معلوم تھا وہ حسین سنیمہ انہیں نے کہا کہ وہ امام حسین تھا سچا بیٹا تھا وہ واقعہ آلہ حسین تھا پھر اس کا ساتھی اس کا سپائی اس کا جانسار اس سے عشق کرنے والا اس کی موں سے نکلے ہوئے لفظ الفاظ کو عملی شکر دینے والا ڈاکٹر محمد علی جس کے زندگی شجر آئی تھی یہ بات ہے خود سوٹے میں والے میں دین نہیں تھا اور ایسے لوگ تربیت کی ہے انسان خیران مار کرنے والا غربت میں مار دیا جانے والا اپنی زوجہ کے ساتھ مار دیا جانے والا اس کے اس کے ہاتھوں کے دلیشے دلو جگہ 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 اس کی آبیاری اس شہید نے اپنے خون سے کی ہے اور دشمن کے دل میں اس کے بارے میں اتنا دینہ تھا میں نے سنایا کہ دشمن اس کو مارنے کے بعد رکس کرنے رہے تھا خوشی سے کہ لوگ ہماری جدجور کے ستون ہیں ہمارے لئے نمونہ عمل ہیں یہ ہم نے آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سے صلح جاری ہے کربلا ساٹھ ایک سٹھ ہجری نہیں ہے کلو یومن آشورہ و کلو عظیم کربلا کربلا ہے پاکستان باری کربلا ہے آج ہم پہلے سے بہتر حالت میں اکٹھے ہم نہ ہیں شہادت سے عشق ہم نہ ہیں شہادت ہر نبی کی عارض ہوئے ہر ایمان کی عارض ہو شہادت ہے مولاری نے خط دکھا مالک اشتر پر عامل یونرس کا حالت میں لیتے ہیں دعا کرتے ہیں یکتے منی بلکہ بسعادہ و شہادہ مالک میں دعا کرتا ہوں میرا اور تیرا خاتمہ شہادت پر سوال سوال لیکن جب انسان شہید ہو جاتا ہے پھر اس کے بلند مرد بور کوئی نہیں شہادت بلند تری ممکن ہے باقی کام مالکہ انسان ایک کاش ایک کاش ایسے ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے لیکن شہادت کے بعد انسان ایک کاش نہیں کہتا ایسے ہو جاتا ہے مکاشر کی کلیت ہے اس پر باقی نے کہا کہ یا حسین حسین اللہ کی باردہ میں طرح ایک مقام اور مرتبہ ہے جو شہادت کے بغیر نہیں ملے شہادت کے بغیر نہیں ملے بس اربعین مولا حسین کی اور کسی امام کی ہے زیارت پر اربعین کس کی ہے مولا حسین اربعین فقط مولا حسین کی فقط مولا حسین کی کربلہ خاک شفا ہے صحیح یا نہیں پوچھا گیا چڑھے امام سے مولا آل منزار الحسین زید الشہام رابی صحیح روایت اگر بھی زیارت مولا حسین کو جائے تو اس کا کیا مقام ہے فرمایا کمنزار اللہ فی عرش ایسے جیسے عرش فی اللہ کی زیارت بھی شہادت مظلومیت مرکز ہے امام حسین تمام آئین مالِ تاقید کی اکربل آجا ایسے آئی ہے آپ خود بجائیں جس حضرت عزیزہان کا دل کھچا ہوا کربل آجاتا ہے کی ہو جاتا ہے کسی شاعر نے کہا تھا انسان کو بیدار دہولے میں تو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں اس طرح بھی بکھا رہے ہیں اگر سہولتے میں یسر ہوں اور آنے کے وسائل اور اسباب اور امکانات میں یسر ہوں تو پھر دیکھیں کتنی دنیا آتی ہے وہاں یہ شہادت ہے شہادت ہوسائن دلوں کا کعبہ ہے شہادت ہماری طاقت ہے ملتب کربلہ میں خون کی دھاک سے تلوار کو کار دیا جاتا ہے اور یہ شہادت ہمیں چھوٹ دیتی ہے کربلہ کے ساتھ انبیاء آئیوں اور بیلے کے ساتھ میں کچھ دن پہلے اس سال بھی چند دن پہلے ایک مہنہ پہلے وہاں سیدہ سمی کے پاس گیا سیدہ سمی کے پاس گیا بچھرے سال بھی انہی تناہ میں سیدہ سمی کے پاس گیا پہلے میں شہبیس بچیس فرمی تھی انہی پاس گیا تھا بچھرے سال میں جب یہ سمیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کوئی آپ اپنا واقعہ سنیں اپنی ایسا جو موجود کرانت ہے وہ سنیں جلدی جاتا ہوں میں سے ایک پوچھتا ہوں میں نے کہا ہوں کہ اس سبب انہوں نے سنیا وہ اور بھی وہ مولا حسین سے بتا جگہ بچھرے سال سے رہا کہ لے کہ ہمارے قسیر میں دوبائی شید ہو گئے تو قسیر آپ کو پتہ ہے سیریا لبنان کا آرڈر کے پر قسیر قالا کا مشہور جاں ہوئی ہے وہاں پا آپ نے سٹوپاو جبنان کے ان لوگوں نے ماملہ کے عورتات کرایا اور بہت مشکل جگہ تھی تو بھائی شید ہو گئے تو انہیں مہاں کے لیے بڑا مشکل تھا اگر زینبیہ میں شہید ہوتے تو پھر بھی کہتی میری شہزادی کے حرم کا دفاع کرتے شہید ہو گئے خسیر ان دشتگردوں کا گیٹ جیو تھا ایسی تھا جیسے کسی کی کمبران پکڑ لیتا انہیں ایسے شام کو چکڑ لیا گا تھا اور توڑ دے دے کر یلان کا نشین آ جاتا شام کو قبضہ کر لیتا تو یہ ماں توصل کرتی ہے بی بی سی سیدہ کو انہیں سے بی بی میں پریشان مجھے بتا بہرے بچے کہاں کس آدم ہیں سید نے کہا یہ اس خاتون نے سید کو بتایا ہے میں نے توصل کیا اگلے دن کس آدم ہیں اس نے ایک پان جاتا اس نے ٹیل فون کیا خالہ آپ نے شہزادی ہے کونہ انہیں سے توصل کیا ہے ہوئی اس نے کہاں بیٹا کیا ہے اس نے بتایا گیا کہا بی بی مجھے خواب میں آئی ہیں اور انہیں کہا کہ میں آپ کو بتا دوں تیرے دونوں بیٹے ملے پاس ہیں وہ شہیدوں کی ماں ہے میری شہزادی سید کہتے ہیں دو درچے میں جس راہ ہمیں فتوئی ہمیں یقین ہو جا جلدہ ہمیں شکاست نہیں ہم نے توصل کیا تھا ماں اور بیٹی کے ساتھ ہم نے کہا شہیدوں کی ماں تیری جدوجود کا تسلسل ہے ہمارا جہار بی فاتمی جہار کہتے ہیں ایک مجھے دکھا دیکھنے کی بیٹی میری چھوٹی شہزادی کہاں بی بی آپ دیکھتے ہیں تشمہ کی خودیں پیچھے پتر رہی ہیں ہمارے پاس رات اور بی جازوں کو مارنے والا سکائی ہیں بی بی نے کہا گبراؤ نہیں میری ماں فرما مزہرہ بھی میری ساتھ آئے پھر کہتے ہیں بڑی شہزادی آئیں ہم نے ہاں سے اشارہ کیا سفیل چادر تھا کہاں میٹھا اب کوئی کو مان کہاں جو فائد کہتے ہیں جہازوں کو لگتا اور رکھاں شکھو گئے ہم کی بی سر پرست نہیں ہیں رسول کی بیٹی شہیدوں کی حقیقی ماں ہمارا ایمام ہم نے ہم نے پرست نہیں ہم بحثنا کرے گے حمد کرے گی ہماری مدد کرے گی یہ راستہ مشکل ہے کچھت ہے ہم نے حمد کیا نہیں ہم نے شہادت کا طالب رہنا ہے اس راستے پر جو بھی کیا ہے نا مسیح کو پشکا رہا ہے لیکن سب سے زیادہ جو مظلوم ہے نا اس کا نام حسین مظلوم حسین ہر ایمام نے کہا ہے لا يوم اکا يوم اکا باست اللہ حسین ہم مظلوم ہیں لیکن جیسا کوئی نہیں تو رسول اللہ کا آخری وقت ہے سینے پر کون ہے حسین روح نکلتے وقت کے آقام یہ ہیں کہ جب کسی روح نکل رہی اس کے سینے پر وزن نہیں ہونا چاہیے حتی اس کے سینے جو بٹن کھول دیں پھر بیوی نے دکھا پھر بابا تو آخری وقت حسین کو سینے سے اٹھا رہی سندہ نے آنکھے کھول میں کہا بیٹا جی میرے حسین کو میرے سینے پھر لے وہ میرے آنکھوں پھر چھت جاتے میرا بیوی مولا علی کا آخری وقت ہے اگر کہ سر پھر ضرب لگی یہ دھڑی خون میں خدا ہے لیکن اطراف میں بیٹے موجود ہے بیٹیاں موجود آرے کے سبالہ ہوتا ہے نا ایسے ہی بیٹے بیٹے رہتے کیوں تھا بابا آپ کی حالت دے کر میرا شیر بابا مستر شاد پر حضر سو یا بابا پورا فضل زد ہو چکا ہے بابا حسین حضرت میں مظلوم ہوں لائیو اکیو میں لائیو 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 تک جیسا کوئی مظلوم نہیں حضرت میری تاڑی سار کے خون سے خدا ہوگی کبھی انیت اکبر کے خون سے خدا ہوگی کبھی انیت صغر کے خون سے خدا ہوگی مولا امام حسین کا آخر یہ بات ہے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بہر آرہ ہیں دیکھیں سبالے والی بھین موجود ہے بھائی موجود ہیں امام حسین کو اپنے امام کی آلت دے گری آیا اور رونے نگے جگر جگر ٹکڑے گھر گھر کے بات امام حسین نے کہا حسین تیری آلت کیوں ہے بھائی آپ کی مظلومی دیکھ کہا حسین حسین میں مظلوم لکھلا یوم اکا یوم اکا بھائی لکھلا لکھا تکر تجھے کوئی مظلوم نہیں ہے حسین کا آخری وقت کیسا ہے تھوڑی دیر رکے ٹھہرے ایک ظالم نے پتھر مارا جو پہشانی کہا پہشانی دامل اٹھایا خون صاف کرنے کیلئے تین پھر والا زہر حلوزہ تیر آیا جو سینے میں آگے در آیا ہمارے اس طور جوادی عملی کہتے کربلا میں تین طر کے تین تھے ایک دو مستدس کی شکر والا تین اور تین تھل والا تین میرے حسین نے چاہا کہ سامنے سے نکالیں دیکھا سامنے سے نکالا پورا سینہ چھت جھتا چھت کچھ سے ہاتھ آگے تین پھر کھون کا پر نارا جاری ہوا یہ منظر ہے کہ ظالم نے پہلو میں نظام آنا اور میرا حسین گوڑے سے زمین پڑے لیکن بسم اللہ و اللہ و اللہ رسول اللہ ہے یہ وہ وقت ہے جسے یہاں کر بھی میرے چوکر امام کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اتمنان سے مارا ہے جسے قاتلوں نے اتمنان سے مارا ہے جسے تروار مار نہ تھی کتنی ماری ہے مہم سے ماری کسی نے روکا نہیں نہ پنسر مارنے 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 گریب وطن ہے حسین ایک وقت ہوا ہے جب میرا حسین خواہ پر لیٹا ہوا ہے آنکھیں سر جگہ تگہ سے کٹا ہوا ہے پہشانی کی ہنیاں ٹوٹی لی ہیں اب رو کٹے ہوئے ہیں آنکھوں میں اتنا خون آنکھیں کھلتی نہیں رکھ سار زہمی ہے تاری خور میں اور خواہ میں ہزار ہے امام حسین کے لب کھلے ہوئے ہیں دانت ٹوٹے ہوئے ہیں گلے میں سہم ہیں سینے میں نیزوں تلوار وں رزن آسوس بیا آخر تو کھلتی نہیں ہے ظالم تُو نے وہاں پاہ رکھا ہے جسے اللہ کے نبی دیر رکھ بوسر دیا ہے یہ وہ منظر جسے یاد کر کے بار میں امام میں رو ہیں میرے میں جسے مجھے مجھے عورت نہیں بولتا کہ آپ کا خالی گوڑا خیمہ آیا لیبیہ نے گوڑے کو گیر لیا اور ایک بی بی گوڑے زدنا کے پاس رکی رکی رہی میں آپ کوئی پر کہنا رہتا ہوں شریف بی 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 کبھی نہ مہر وں کے ساتھ نے دھوڑا نہیں کرتی میری شہدادی نے جب ٹی وزی کو دیکھا نویل کی پیشانی پر خوب کو دیکھا نبی سمجھ کی میرے حسین پر قیام ٹھوٹ گئی ہے اس بلانتی میں پیان کے کہہ دیکھا کہ وہ منظر ہے جسے یاد کا کے بعد میں امام بھی ہوتے ہیں شیور شہد شہد شروع کاؤ گئی آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے علی کے گھر میں چلے فصل کی بیٹی کو دیکھیں حالت یہ ہے کہ میری شہدادی کھڑی نہیں ہوتی یکشہ لگ پر نت تا تا پر نت تھوڑی تھوڑی دیر پر گھشت ہی ہوتی ہے پسلیہ چھوڑی ہے پہلو چھوڑی ہے کبھی بیپ پسار آنے کر اپنے بابا کے مزار پہ جاتی ہے قبر میں ہاتھ رکھ کہتی بابا قلی سہرہ آئی ہے بابا قلی سہرہ آئی ہے وہ آئی ہے جس کے دور پر دور ایک تہیر قلی بابا تو بچ لگے قابل نہیں لگے آئی آئی موسیبی آئی جو دنوں پر آدی تو تاریخ لحق در لگے آئی در تاریخ لحق در لگے موسیبی آئی یہی کہتی اپنے بیسر رو پہ لگے ایمید تک مائی کم لگے تم آئی تک مائی آئی آگی آئی 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 جو تمہارا اکرام کیا گرمزہ تمہیں اپنے قادم میں اٹھا گر تمہیں قریبوں میں پھیلان آگیا گرمزہ وہ تمہارا جانا کہا گیا جس کی جانے کے بعد مظلوم ہے بیگی کی حالت یہ ہے کنزور اتنا تواہ ہے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتی حضرت بیلان میں رسول اللہ کے ماں جب آپ کی رفاق ہوگی اعزان دےنا چھوڑنے کی ایک بند پر بیگی کی عیادت کے لیے آیا بیگی نے کہا بران تو اعزان کیوں نہیں دیتا کہا بیگی ہزت سے آپ کے بابا رقصت ہوئے میں اعزان نہیں دیتا کہا بران میں چاہتی ہے تو اعزان دے بران کو دستے اعزان پر گئے اللہ اکبر گا بیگی نے بھی اللہ اکبر گا بیگی کو کامار کا زمانہ یاد آگیا حضرت بیگی اللہ اکبر گا جب آپ کی رفاق ہوگی محبت رسول اللہ ملی شہزادی گرلہ شاہی حساب رسائن دے بلا ازام دے بباد کردی امانی مازدوری امانی مازدوری بیگی عبا بیگی بزدردی حشب اللہ محبت رسول اللہ سلکی بیگی اللہ سلکی بیگی محبت رسول اللہ امانی محبت رسول اللہ محبت رسول اللہ ایک مرتبہ اصحابی جملہ سن میں میری شہزادی نے حضرت فضہ یا اصحابی جو میں اس سے میرے ذہن میں بھی شک کرتا کہا دیکھو میرا آخری وقت آنے ہوتا ہے میں اپنے دمرے میں جا رہی ہوں جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے اگر میری آواز نہ آئے سمجھ گئے نہ رسول کی برکی دنیا سے جھگی اسما روایت کرتی ہیں پھر اسما سے کہتی ہیں اسما دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو مجھے یہ پسند نہیں ہے اس طرح کے جو تابوت بناتے ہیں خواتین کو جنادے اٹھاتے ہیں وہاں گدر پر کفن ہوتا ہے لیکن بدن نظر آ رہا ہوتا ہے میں چاہتی ہوں میرا ایسا تابوت بنے کہ میرا کفن بھی کسی کو نظر نہ آئے ابت کرماؤں دو میری شئیدار تو مجھے گا تو مجھے گا کسی کو نظر نہ آئے بینے ایک سکرے میں کرماؤں دو میری بینیوں کی بہروں میری اللہ علیہ ورش دل جنگل ملابور وردی اور تو اسماع نے بتایا جب ہم ہم شک ہجرت کرنے لیے تھے وہاں اس طرح کے تابوت بندے تھے جب بی بی کو بتنایا مجھے تو بات بی بی کے لبوں پر مسکران آئی مجھے جاندی اپنے حجرے میں تشریف لیں گی اللہ کی باز شروع کرنی کچھ دیر کے بعد اسماع نے آواز دی جواب نہیں آیا بی بی سمجھ گئی جناب سیدہ دنیا ضرور سمجھ ہوئی ہے ایک مرتبہ بی بی کو علی نے بس پسکر کرو غصر و قفن دیا یہ بڑا مشکل مرنہ تھا بتا نہیں علی کیا دیکھتے تھے علی کی فریادیں ملکلتی تھی کبھی بازیاں بازوں پر بازیاں اگر فیرہ دشاں دیکھتے تھے غصر و قفن دے لیا عصر حسین دبرایا آو بیٹا اپنی ماں کو ودا کرنو اب یہ مرنہ باز امی کے جملے ہیں جو مرنہ بڑے آ رہے ہیں ایک مرتبہ جب دونوں بیٹے آئے ہیں بڑا بیگا ماں کے سینے تگر گئے چھوٹا بیگا ماں کے قدموں میں گر گیا کیا کہتا ہے یا امہ کر لے دیلی کب رہیہ سکتا کر لی امہ تیرا حسین آیا ہے کب پہلے کبھی ہوا تھا تیجے میرے حسین نے بھلایا تو جواب نے دے امہ اسے پہلے کہ تیرے حسین کا چکم بھیجھے میرے ساتھ کلام کر اور تو میرے پاپاں سے کمی کہتے امہ اسے پہلے کہتا ہے امہ صورتا خریب صورتا کر لیئے امہ اسے پہلے کہتا ہے اے میری شہرادی تیرے بھندے کا فکتوں لگے تھے لیکن جب تو حسین کی مدد پر آئی تھی اور ماں میں دکھا ہے آسما سے اماری اتری نور کی اماری اتری ایک چار بیویا ہے ایک بیوی کو سمانا ہوا ہے جو معاشر حسین پر گر کے کہتی ہے بنائی قدلوم وبرہ رخوم انشب مار ملوم حسین پر اماری ہے امیران تیرے بھندے ترہا تیرے بیویی سامن اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلمی سیارہ ملدین درمان و ایم انقلبی انقلبو اللہ تعالیٰ محمد و محمد اللہ تعالیٰ محمد و محمد اللہ تعالیٰ محمد و محمد خدایان تو دلوں پر آزت اگر یہ خدمات اخناس سے گئے گئے انہیں اپنی باتیں چھپا گئے اور اس کا سوال جن شعب دان میں نہیں اس مجلس اعضاء کا مندر بیا گیا ہے مناب جعب شاہ صاحب نے انکل شہید تکوی استعاصف جعافر اور پاکستان کے مظلوم شیع سنی شعب دان مظلوم جن شعب دان میں جہاں کے بیشید اور اس کا سوال ہے اس نارے سوا پہنچا ان کے درجات خورت فرمان خدایان میں توفیق تو مرسیق فرمان ماری آخرت بگئے جو آخرت خدایان جب حجز کے جاتے شعب دان ماری آرے مجلس کے مرضوں کی مفرد فرمان ماری آرے مجلس کے مرضوں کی مفرد فرمان جو مخروض ہیں آرے بیت کے صدقے پر کردادا فرمان جو پریشان آرے ہیں آرے بیت کے صدقے پر کردادا فرمان جو مشکلات اور قیابی وطن سے جو انہیں بخیر آفیت آرے بیت کے صدقے پر کردادا فرمان جو بے اولاد ہیں آرے بیت صدقے پر کردادا فرمان جو انہیں اولادا دیئے ہیں انہیں سکر سابق ترگید کی رفی بدا کرمان خدایان ہمارے بطن کو خدایان ہمارے بطن کو خدایان آمنتا کردادا محبت مہام نفرد ناما بہدت تخرکے مہام مارے بطن ایک باوکار بطن بن لے خدایان ہمارے بطن دنی میں جہاں کے مذلوم بارے امنی ذاتوں کی شرد سے محفوظ رکھتے ہیں مذلوم بارے بطن پر فتح نسکی کردادا مارے مقامات امکتصہ کی محفظ فرمان اس وقت جو تکفیقیوں سے پر سر پیغار مالے ملیفت محبینت آفرمان دعوت محمد و آل محمد ہماری آخبت بخیر فرمان ہمیں بھی انبیاء اولیاء اور اہل بیت کے راستے بچت کے ہوئے شہادت کی مولو سید ہمارے امام کے ظہور پر تعجید فرمان ہمیں ان کے امامان سارم سے کہاں بل میں اعلام رضی اللہ ہمارے امام رضی اللہ سایہ تسرے تا حضور تبجیت محصر اللہ خیر فرمان خدا سید مقامات بیفادت فرمان ہمارے امام رضی اللہ مستجاب فرمان بل میں امام رضی اللہ بل میں امام رضی اللہ بجائے محمد مقاری تیمینت تاہیر مصوری اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ 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 شاید ایک سنوری کے دعالات ہیں سمات کروئے کا اسی سنوری کا دوسرا پرگرام برشادہ نو تاہیر کو فیر واید ہے بسجد شاہبان شرک احتیمانی حسینیہ میں ہوگا